دیکھیں وہ انڈیا نے سارا جو ہے وہ آپ کی اوائیسی کا جو معاملات ہے وہ ٹھپ کر دیا اب آپ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کریں کہیں نہیں جی نہیں نہیں وہ تو یہ بات نہیں تھی وہ تو وہ بات نہیں تھی سو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو سینٹرلیشن کنٹریز ہیں وہ دلی چلے گئے اسلام آباد کو اگنور کر دیا انہوں نے اوائیسی کے پانچ رکن مبالک بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ کتنا چھپکے چھپکے سے یہ سارا کچھ ہوا کہ یہ جو سینٹرلیشن مبالک ہیں پانچ جو کہ اوائیسی کے رکن بھی ہیں وہ دلی چلے گئے اور وہ اسلام آباد نہیں آئے کہ جو انڈیا سینٹرلیشن کنٹریز کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے سو انڈیا نے اوائیسی کا یہ جو آج کا موڈ پاکستان تھا اس کو فیل کرنے کے لیے جو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں انہوں نے اٹھارہ انیس جو فیبری کا یہ جو ایک ایونٹ ہے وہ انڈیا میں کی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ اوائیسی کے اب یہ مسلمان ممالک ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے وہی سینٹرلیشن ممالک ہیں جن کی اگلے دن بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو تاجکستان ہے کرگستان ہے اوزبکستان ہے کذاکستان ہے ترکمانستان ہے اوزبکستان یہ سارے کے سارے اب یہ انڈیا سینٹرلیشن ڈائیلوگ کے بات کر رہے ہیں اور یہ بھی افغانستان پر ہمینیٹیرین اسسسٹنس کی بات کر رہا ہے سو انڈیا نے ایک پیرلل ڈائیلوگ کھول لیا اور انہوں نے ساری کی ساری اوائیسی کو نکام کر دیا اور جس میں وہ دیکھیں یہ جو چیزیں تھیں یہ بڑی اہم تھی آج کہ اگر پاکستان یہاں پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں افغانستان کی سیچویشن کو بڑا دیکھنا ہے اور وہاں پہ ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے اور دنیا کو سینسٹائز کرنا ہے تو لیکن جو بھارت کے وزیر خارج ہیں وہ ان کو لے کے دلی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑے دن پہلے جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سینٹرلیشن کنٹریز کو ریببلک ڈے پہ بلایا گیا ہے سو انہوں نے اوائیسی کو بھی شن کیا کہا کہ اوائیسی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان جو کہ چوبیس گھنٹے نارے مارتا رہتا ہے کہ جی ہمارے مسلمان برادر اسلامی کنٹریز اور اوپر سے ہم کہتے رہتے ہیں جناب کہ یہ سینٹرل ایشیا تو ہم جاتے ہی بہت ہیں ہمارے وزیر اعظم کی تو جو ایک ٹانگ جو سینٹرل ایشیا میں ہوتی ہے یہاں وزیر خارجہ کی ایک ٹانگ سینٹرل ایشیا ہوتی ہے اور ایک وزیرٹ کر کر کے چھوڑے نہیں کوئی حال نہیں چھوڑا سینٹرل ایشیا کا آپ عمران خان صاحب کے اور فورن منسٹر صاحب کے سارے وزیرٹ ہی دیکھیں وہ سینٹرل ایشیا کے ہیں تو آج ہمیں اس کا ریزرٹ یہ ملا ہے کہ وہ جو پاکستان نے اوائیسی کی کانفرنس تھی یہ پاکستان نے اکیلے نے نہیں بلائی تھی یہ کوئی انڈیا ورسس پاکستان نہیں تھا یہ اوائیسی تھا اوائیسی کو انہوں نے بیسیکلی چھوڑا انہوں نے کہا اوائیسی میں کیا پڑا ہوا ہے دیکھیں اوائیسی میں کیا پڑا ہوا ہے کہ ٹھیک اگر سعودی عرب بلاتا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے یو ای کے فورن منسٹر بھی نہیں آئے اور بہت ساری یہ جو کانفرنس ہے اس کو آہ امبیسیڈر لیول پہ اٹینڈ کیا گیا ہے اور اس پہ بھی ابھی ہمیں اندر کی کہانیاں تھوڑا زاری بات ہے بات میں پتا چلیں گی کہ کیا ہوئی لیکن آہ اس وقت کی سیچویشن تو یہ ہے کہ اس میں جو کنیکٹیویٹی کی بات کیا اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ہم افغانستان کے لیے سوچ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کے وزیریں جو نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ریجنل ممالک کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزرز بلائے تھے سو انڈیا نے بیسیکلی یہ کانفرنس بلا کے جو نیشنل یہ کانفرنس جو انہوں نے میٹنگ آف انڈیا سینٹرل اسیا ڈائلوگ ہے یہ کانفرنس بلا کے اڈیا نے اوائیسی کو بھی ایک دفعہ بتا دیا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوا ہیں اور یہ تو کیا اوائیسی کے اوپر اتنا بینک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کیا اوائیسی کی اتنی ویلیو ورث ہے کہ نہیں ہے ہر روز یہ پتا چلتا ہے میں تو آج سارا دن شور مچا رہا تھا اور میں نے بہت سارے پلیٹفارمز پر یہ کہا بھی ہے کہ جو اوائیسی کشمیر کے لیے کٹھا نہیں ہوا تھا وہ افغانستان کے لیے کیوں کٹھا ہوا ہے ہمیں تب ہی پتا چل جانا چاہیے تھا کہ اوائیسی کی کیا ویلیو ہے اگر اوائیسی کی یہ ویلیو ہے کہ وہ اس کے جس کا دل کیا وہ آ رہا ہے جس کا دل کیا وہ نہیں آ رہا کہ آدھے عرب ممالک کے جو فورن منسٹرز ہیں وہ تو دیکھے بھی نہیں اسلامباد میں نہ یوئی کا فورن منسٹر دیکھا ہے نہ قطر کا دیکھا کہ وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے لیکن میں نے وہ کہیں ان کی تصویریں نہیں دیکھی اور نہ وہ سامنے وہ آئے ہیں کہیں پہ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سینٹرل ایشن ممالک ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہماری فورن پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے اور جو انڈیا سینٹرل ایشیا میں جو تعلقات بنا رہا ہے ڈیولمنٹ کر رہا ہے وہ کدھر جا رہے ہیں سو آج پتا چل گیا ہمیں کہ یہ جو چیز ہے کہ بھئی جو مسلم ممالک ہے جو ریلیجن کے بیس کے اوپر آپ فورن پالیسی بناتے ہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ریلیجن جو ہے وہ مذہب کے بیس پر اگر آپ لگے رہیں گے تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں مذہب سے کیا لینا دینا ہم بہت اچھے مسلمان ہیں ہمیں مذہب کے نام پہ کٹھانا کریں اور دنیا کا یہ ایک ہی میرا خیار ہے پلیٹ فارم ہے جو آج بھی ریلیجن کے نام پہ بنا ہوا ہے جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو فلسطین کا مسئلہ ہو جب ارم ممالک ہی اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے تو کیا آپ یہ دو جمع دو چار وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کس نے کہا تھا یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ زیرو پلس زیرو اس ایکل ٹو زیرو تو یہ ساری اوائی سی تو زیرو پلس زیرو اس ایکل ٹو زیرو اور دیکھیں بھارت نے دن کون سا چنے ہیں بھارت نے دن کون سا چنے ہیں کہ انہوں نے جناب دن بھی وہی لی ہے جو انہوں نے کہا ہے جی کہ جو پاکستان نے دن چنے ہیں اور انہوں نے جنہوں کہنے ہیں نا اوائی سی کے غبارے سے حوار نکال دی ہے کہ بھائی یہ لیں آپ کی ساری اوائی سی تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہے پانچ سینٹرولیشن ممالک ہے کیا ان کے فورن منسٹرز کو نہیں پتا تھا سو وہ جو انشاء محمود قریشی صاحب شور ڈالتے تھے اور بولتے تھے اور کہتے تھے اور سارا ٹائم لگے رہتے تھے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے اوپر فورن منسٹرز کا اجلاس بلانا ہے وہ کدھر گیا وہ اس کا مطلبہ وہ سچے تھے بچارے ان کو پتا تھا میری بات کوئی نہیں سنے گا یا ہماری بات کہیں نہیں سنی جانی ان کو اس چیز کا شاہ محمود قریشی کو پتا تھا کہ ایک تو ذاری بات تھا سعودی عرب نہیں مانتا یوے ہی نہیں مان رہا تھا قطر اور باقی نہیں مان رہے تھے اب اس میں میں نے قطر کے وزیر خارجہ کو نہیں دیکھا آج کی ہوئی کیونکہ قطر وہ سمجھتا کہ ہم تو اس میں سارے بڑا سینٹرل رول پلے کر رہے ہیں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ اب قطر نے اپنی لائنیں ساری یورپ اور امریکہ کے ساتھ کھولی ہوئی ہے وہ کہہ رہا پاکستان بلاتا بھی رہے ہمینٹیریان اسسٹنس سو ہمینٹیریان یہ تو ہمینٹیریان اسسٹنس ہوئے نا یہ تو جو سے کہتے ہیں نا پساڑے پنجابی ہاریا نیاں ہاریا نیاں means that the last resort مطلب یہ ہاریا نیاں ہے کہ جناب آپ نے ان کو کہا جی چلو یار یہ کسی میں کٹھے نہیں ہو رہے تو انسانی بنیادوں بھی کٹھے ہو جاؤ تو انسانی بنیادوں بھی سارے کہیں گے ہاں یہ وہ چلو کر لیتے ہیں سعودیرہ بیچ میں اس میں اپنا میجر رول پلے کرنے لگ پڑا کہ چلو کوئی نہیں ہے لیکن ابھی ہمیں یہ بتا دے جائے کہ کیا سینٹرل اس اس اوائی سی کے کوئی ویلیو رہ گئی ہے بھی کیا اوائی سی کے کوئی ویلیو رہ گئی ہے کیا جو افغانستان کے ایشو کے اوپر پاکستان کے اندر بنائی انوائیڈ کی ہوئی کانفرنس جس کا مین مقصد کیا تھا انسانی عقوق آیا بھی اوائی سی کا پلیٹ فورم پاکستان نے ڈیریکٹ فون کر کے نہیں کہا ہمارے وزیر خارجہ نے یا ہمارے فورن منسٹر نے ڈیریکٹ فون کر کے نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم افغانستان کے لیے بھی بات کرنا چاہے ہیں یہ اوائی سی کے سیکٹری جنرل بھی آئے ہوئے ہیں جی سی سی کے بھی آئے ہوئے ہیں مسلم وہ جو ڈیویلمنٹ بینک ہے اس کے بھی وہ آئے ہوئے ہیں سارے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا سینٹرل ایشیا والوں نے اور یہ سینٹرل ایشیا ہمارے یہاں پہ جپیاں ڈالتے نہیں ہم پند کرتے ہیں ہم اکثر ملتا رہتے ہیں سینٹرل ایشیا کے ڈپلومیٹ سے یہاں پہ اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف نیریاں کانیاں کہ جی ہمارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بڑے اچھی تعلقات ہیں ہم بردرل اسلامی کنٹری اور یہاں سے جناب افغانستان کے راستے ہم سینٹرل ایشیا پہنچیں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے وہ تو پرواہی آج سینٹرل ایشیا ممالک نے بتا دیا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے فورسی اپروچ دی ہے ٹھیک ہے جی کومرس کپیسٹی انہینسمنٹ کنیکٹیوٹی اور کانٹیکٹس یہ فورسی اپروچ جو ہے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا اور انڈیا نے ایڈاپٹ کی ہے کہ جی ٹریڈ بڑھائیں کپیسٹی انہینسمنٹ کس کی ہو نہیں ہے ہزاری پاتہ سینٹرل ایشن ممالک